نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرہ ڈلی کی بات کریں گے ڈلی میں آج پردوشن میں معمولی صدھار ہوا ہے پردوشن پر آج سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سنوائی ہونے والی ہے ڈلی سرکار کورٹ کو پردوشن پر لیے گئے اپنے قدموں کے بارے میں جانکاری دے گی ڈلی میں آج سے سکول ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں ڈلی سے سٹے ہریانہ کے چار زلوں میں بھی ایک ہفتے کے لیے سکول بند کر دیے گئے ہیں ڈلی میں آج سے سرکاری کرمچاری گھر سے کام کریں گے تو کچھ بڑے قدم ڈلی سرکار کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سے ڈلی سرکار کو اپنے قدموں کے بارے میں جانکاری دینی ہوگی کہ کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں میرے تین سا یوگی اس وقت میرے ساتھ ہیں ڈلی سے نوائیڈا سے اور سونی پت سے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں پہلے ڈلی کا حال جان لیتے ہیں ویب آب ذرا بتائیے آج ڈلی کی ستھی کیا ہے پھلکل وشحال دیکھیں اس وقت میں ڈلی کے کٹوریا سرائے علاقے میں موجود ہوں اور آپ کو تصویروں کے ذریعے بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ویزیبلیٹی میں آج تھوڑا صدار ہوا ہے اور کہینہ کے ائر کولیٹی انڈیکس بھی ڈلی کا صدار ہے آپ کو کٹوریا سرائے کے جو میں تصویریں دکھا رہا ہوں یہ ساپ طور پر اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ویزیبلیٹی کہینہ کہیں تھوڑی صاف ہوئی ہے موسم ویبھاگ نے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران جو ویزیبلیٹی بتائی تھی وہ یہ بتائی ہے کہ جو ویزیبلیٹی اب سے دو دن پہلے تین سو سے ہزار میٹر کے بیچ میں درش کی جارہی تھی وہی ویزیبلیٹی آج پندرہ سو سے دوزار میٹر تک بڑھ گئی ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں وہ پچیس سو میٹر تک بڑھ جائے گی آنکہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں انہیں کہینہ کے جو دیکھنے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا اس میں راحت ملی ہے اور کہینہ کے ہی پلیوشن میں بھی راحت ملی ہے اگر میں آپ کو جو سرکاری اپلیکیشن سفر اپلیکیشن ہے اس کے دوارا جو ائر کولٹی انڈیکس لیٹس بتایا جاتا ہے اس کی میں بات کروں تو وہ یہاں پر تین سو اٹھارہ بتا رہا ہے ابھی فلال کا تو کہینہ کے ہی تھوڑا جو ہے پلیوشن میں صدار ضرور ہوا ہے جو بہت خطاناک شنی میں درش کیا جارہا تھا ائر کولٹی انڈیکس وہ اب خطاناک شنی میں ہوا ہے حالانکہ انسی آر کے شہروں کی میں بات کروں تو نویڈا میں ابھی بھی وہ تین سو ستاسی پر ہے نویڈا کا حال جاننے کے لئے میں راجو کا روک کر لیتا ہوں راجو نویڈا کا حال تو بتائیے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ جب سپریم کورٹ میں آیا ڈلی سرکار اپنی ریپورٹ پیش کرے گی تو کس بارے میں جانکاری دی جائے گی کیونکہ لوگ ڈاؤن کو لے کر بھی سپریم کورٹ نے سوال پوچھا تھا اسے لے کر کیا پلیننگ ہے دیکھیں مثال بتا دوں سب سے پہلے نویڈا کی تصویریں بتا دوں نویڈا میں آج ایک یو آئی لیول جو ہے تین سو ستاسی پہنچ گیا جو دو دن پہلے کی ہم بات کرے جہاں پر ایک یو آئی لیول چھ سو ساتسو کے قریب ہوا کرتا تھا کافی خطرناک استیتیم تھا اس میں تھوڑی رہات ضرور ملی ہے ویزیبلیٹی آج پہلے مقابلے کافی زیادہ ہے پندرہ سو میٹر تک آج ویزیبلیٹی دیکھنے کو ملے گی جہاں تک رہا سپریم کورٹ میں اپ ڈیٹ کی بات آج دلی سرکار نے جو جو قدم اٹھائے آج اسے سپریم کورٹ پہ بتانا ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اگر اس ستیتی اتنی خراب ہے جو لوگ گھر میں رہ رہے ہیں انہیں ماسک لگانا پڑا تو ایسے میں سرکار کے طرف سے کیا قدم اٹھائے گئے اس کو لے کر سپریم کورٹ میں آج دلی سرکار کو بتانا دوسری جو سب سے مہتپون بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کیا لوگ ڈاؤن دو دن کیلئے لگا سکتے ہیں یا نہیں اس کو لے کر دلی سرکار کی کیا پرتی کریا ہے دلی سرکار اس کو لے کر کیا سوچا ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں بتا جائے گا لگ بگ 11 بجے کی قریب سپریم کورٹ میں اس پورے معاملے میں سنوائی ہے کافی مہتپون ہوگا آج کے دن کیونکہ دلی سرکار نے کچھ قدم جرور اٹھائے ہیں جیسے سکول کو ایک ہپتے کیلئے بند کر دیا گیا ہے جو سرکاری ادھیکاری ہیں ان کے ورک فروم ہوم کرنے کا عادیز دیا ہے تو جو تمام کارگر اوپائے ہیں وہ بتائے گئے ہیں ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن ہے یہ اور ایون کیلئے نظر رہے گی کہ دلی سرکار آج عدالت میں کیا کہتی ہے پردوشن کی ستتی کو لے کر میں راجش کیا رکھ کروں گا سونی پت سے میرے ساتھ ہے راجش حریانہ کے وہ چار زلے جو دلی سے سٹے ہیں وہاں پر بھی سکول بند کر دیے گئے ہیں وہاں پردوشن کی ستتی کیا ہے جی بلکل دیکھئے گا جس طرح سے پردوشن کافی بڑا ہے دلی ان سی آر کے ایک چھتر جس طرح سے ہم آپ کو تھوڑا تشویریں دکھا دیتے ہیں یہاں سونی پت کی آپ دور تک دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک پردوشن کی چادر جو ہے ایک طرح سے سوریہ نکل چکا اس کے باوجود بھی یہ چھٹی نہیں ہے اور دور دور تک دکھائی دے رہا ہے ہم خاص طور سے اپنے درسکوں کو یہ بھی جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر دلی ان سی آر کے اکچھتر ججر ہے پرید آباد ہے گرو گرام ہے اور چونی پت ہے یہاں سترہ نومبر تک باقاعدہ شکولوں کو بند کر دیا گیا ہے اور ویشیش روپ سے یہاں سونی پت جلہ پرچاسن کے مادم سے دو ٹیمیں گھٹیت کر دی گئی ہیں ایک شکسہ ویبھا کی ٹیم ہے جو کی ویشیش روپ سے سکولوں پر نظر رکھے گی کیونکہ پرائیویٹ سکول جو ہے لاپروائی کرتے ہیں سرکار کے دشا نردیسم نیم جو بنایا جاتے ان کی اندیکھی کرتے ان کو پکڑا جاسکے اس کے اترک جتنے بھی نرمان کاری ہے یہاں پر شونی پت ڈسٹک میں انسی آرک چھتر میں چل رہے ان پر بھی نرمان کاریوں کو روکا گیا ہے ایک ہفتے کے لیے سکول بند کر دیے گئے ہیں سرکاری کرمچاری ایک ہفتے کے لیے گھر سے کام کریں گے لیکن عدالت میں آج دلی سرکار کو یہ قدم کے بارے میں بتانا بھی ہے اور جس لوگ ڈاؤن کے بارے میں پوچھا گیا تھا اسے لے کر کیا کوئی پلان ہے کیا کوئی فارمولا ہے وہ بھی دلی سرکار کو بتانا ہوگا بہت بہت شکریہ میرے سبھی سیوگیوں کا اس جانکاری کے لیے